ویلکم سٹوڈنٹس ہم انرجی کنزرویشن ڈسکس کر رہے تھے سیمپل ہارمونک موشن میں ہم چاہ رہے تھے کہ ہم دیکھیں کہ ٹوٹل انرجی جو ہے وہ کانسٹن رہے انرجی کنزرویشن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ٹوٹل انرجی کانسٹن رہنی چاہیے ہم نے دیکھا کہ انرجی دو فارم میں چینج ہوتی ہے پٹینچل اور کانیٹک میں اور پہلے ایک پوائنٹ پہ جو تھی وہ ہمیں یعنی کہ ایکسٹریم پوائنٹ پہ ہمیں میکسیوم پٹینچل انرجی مل رہی تھی اس کا مطلق ہے کہ وہاں پہ کوئی اور انرجی نہیں تھی ساری ساری پٹینچل انرجی تھی ٹھیک ہے اور پھر ہم نے جو ہے وہ اگر جب ہم نے اس کو موو کروایا تو پٹینچل انرجی کا کچھ پارٹ جو تھا وہ کانیٹک نرجی میں بھی کنورٹ ہو گیا اور وہ ہم نے یہ کلکولیٹ کی اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کانیٹک نرجی میکسیوم جو ہے وہ کیا آ سکتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں اگر جو ہے جو کانیٹک نرجی کا یہ فارمولا ہم نے جو ڈرائیو کیا ہے اس میں آپ غور کریں کہ فرس ٹرم میں جو ہے ہمیں یہاں پہ میکسیوم لیو ملے گی میکسیوم انرجی کی ویلو ملے گی کیسے ٹسپلیسمنٹ میکسیوم ہے k تو کانسٹرنٹ ہے تو k پہ بیپین ٹھیک نہیں ہوگی انرجی دسپلیسمنٹ پہ بیپینڈنٹ ہوگی ٹسپلیسمنٹ میکسیوم ہے تو انرجی میکسیوم ملے گی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری ٹرم جو ہے مائنس ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ as a whole کمی آ رہی ہے اس سے مائنس ہو رہی ہے تو اس کی value کو کم کر رہی ہے تو اگر اس factor کو ہم یہاں سے remove کر دیں تو ہمارے پاس یہ maximum effect والا factor بن جائے گا اب اس factor کو کیسے remove کر سکتے ہیں تو دیکھیں کہ constant کو تو ہم کسی بھی طرح سے ختم نہیں کر سکتے spring ہے تو اس کا constant بھی ہوگا لیکن x کو ہم ختم کر سکتے ہیں کیسے ہم کہیں کہ اگر x 0 ہے if x is equal to 0 x is equal to 0 اور x کہاں پہ 0 ہوگا displacement student کہاں پہ 0 ہوگا اس system کا mean position پہ displacement 0 ہوگا یعنی کہ x کہاں پہ 0 ہے mean position پہ mean position تو تب ہمارے پاس یہ second term یہ ساری 0 ہو جائے گی یعنی کہ یہاں پہ 0 ان ساری factor سے multiply ہو کے 0 آ جائے گا تو ہمارے پاس صرف یہ maximum value والی term بچ جائے گی یعنی کہ kinetic energy ہمارے پاس آ جائے گی k is equal to 1 over 2 k x not square اور students کہاں پہ یہ ہمیں maximum energy مل رہی ہے mean position پہ ٹھیک ہے جی یہ kinetic energy ہے maximum ہے تو اس کا مطلب ہے کہ mean position پہ ساری کی ساری جو ہے وہ kinetic energy ہی ہوگی باقی energy جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس fifth equation آ گئی ٹھیک ہے تو کہاں پہ maximum energy ہے mean position پہ mean position position ٹھیک ہے جی تو اب students ہم نے دیکھا کہ mean position پہ ساری کی ساری kinetic energy ہے اور extreme position پہ ساری کی ساری maximum energy ہے لیکن درمیان میں ہم نے جو بات کی تھی کہ درمیان میں کچھ part kinetic کا ہے اور کچھ part potential کا ہے جو کہ ہم نے calculate کیا تھا تو اگر ہم پھر درمیان میں total energy جو ہے وہ calculate کرنا چاہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ students m ہے ذرا جو ہے وہ clearly دیکھ لیے m ہے ٹھیک ہے تو خیر ہم total energy درمیان میں جو add time t پہ ہم نے displacement x لیا تھا اس پہ ہم نے energy potential energy energy کیسے ہم find out کریں گے دونوں energies کو یعنی کہ kinetic اور potential کو اس time t پہ add up کر لیں گے یعنی کہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں add time time t پہ جو ہم نے observation لی تھی ٹھیک ہے جی total energy جو ہے ہمارے پاس k e اور p e کا sum up ہوگی اس time پہ p e کا sum up ہوگی ٹھیک ہے جی تو کیا ہوگی یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہم represent کریں total energy کو e total سے total سے تو k e وہاں پہ کیا آ رہی تھی اس time t پہ تو students دیکھیں کہ k e جو ہے ہمارے پاس یہ آ رہی ہے 1 over 2 k x not square minus 1 over 2 k x square یہاں پہ ہم substitute کر لیتے ہیں 1 over 2 k x not square minus 1 over 2 k x square ٹھیک ہے جی اب اس میں ہم potential energy کا بھی part add up کریں گے جو اس time پہ ہمیں مل رہا تھا تو ہمیں اس time پہ potential energy کا جو part مل رہا تھا وہ یہ ہے 1 over 2 k x square ٹھیک ہے جی یہ بھی ہم add up کر لیں گے یہاں پہ تو 1 over 2 k x square students ذرا گوھر کریں کہ second اور third term جو ہیں یہ آپس میں cancel out ہو رہی ہیں equal ہیں لیکن opposite sign کی وجہ سے یہ ہے cancel out ہو جائیں گی negative اور positive کی وجہ سے zero ہو جائیں گی تو ہمارے پاس total energy کیا بچی اس time پہ total energy کیا بچی ہمارے پاس students وہ ہے 1 over 2 k x not square تو students ذرا گوھر کریں اس point پہ جہاں پہ کچھ part kinetic میں ہے کچھ potential میں ہے تو ہمارے پاس total energy جو ہے 102 k x not square آ رہی ہے ٹھیک ہے مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے آپ نے دیکھا کہ mean position پہ ساری کی ساری kinetic energy ہے یعنی maximum kinetic energy ہے اور کیا ہے 102 k x not square اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ پھر PE جہاں پہ جو ہے وہ mean position پہ PE جو ہے یہ zero ہے zero ٹھیک ہے جی zero تو یہاں پہ یہ PE zero ہے ٹھیک ہے جی اور maximum کی یہ E ہے اور extreme position پہ ہم نے دیکھا تھا extreme position پہ دیکھیں کہ ساری کی ساری potential energy وہ کیا ہے 102 k x not square اور پھر extreme position پہ ہے تو یہاں پہ ساری کی ساری اگر potential energy ہے تو kinetic energy یہاں پہ zero ہوگی k e کیا ہے zero تو سٹوئنٹس ذرا غور کریں کہ جہاں پہ مطلب total energy extreme پہ potential کی فارم میں اور 102 k x not square mean position پہ kinetic کی فارم میں اور درمیان میں جب ہم نے calculate کیا تو وہ بھی اتنی ہی مل رہی ہے 102 k x not square درمیان میں جو ہم نے total energy calculate کی وہ بھی ہمیں 1 over 2 k x not square مل رہی ہے تو اس سے ہم نے دیکھا کہ total energy جو ہے وہ constant رہتی ہے energy ایک فارم سے دوسری فارم میں change تو ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی پہلے potential سے kinetic میں change ہوئی ٹھیک ہے جی تو لیکن درمیان میں potential بھی kinetic بھی تھی لیکن total جو تھی وہ constant تھی ٹھیک ہے تو پھر kinetic سے potential میں کیسے change ہوگی ہم جانتے ہیں کہ اپنی یہ system یا ذرا system پہ غور کریں جو ہم نے بنایا ہے یہ system اپنی oscillation continue رکھے گا یعنی کہ extreme position پہ اس کے پاس maximum potential energy تھی اب یہاں سے یہ move ہوا اور پی ای جو تھی وہ maximum تھی ٹھیک ہے جی maximum اور یہاں پہ جب mean position پہ آیا تو یہاں پہ پھر اس کے پاس ke جو ہے وہ maximum آگئی ٹھیک ہے اور pe جو ہے وہ 0 ہو گئی maximum ٹھیک ہے جی maximum اور لیکن اب یہ ہے کیونکہ نٹشیا کی وجہ سے رکے گا نہیں بلکہ آگے بھی move کرے گا oscillate کرے گا جب extreme position اگلی extreme position b پہ جائے گا تو تب ہمارے پاس جو ہے پھر دوبارہ سے potential energy آ جائے گی اور maximum آئے گی ٹھیک ہے maximum ٹھیک ہے اس point پہ ke 0 ہو جائے گی اس point پہ pe 0 ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ ذرا اوپر کر کے آپ دیکھ لیں کہ اس point پہ ke ہے تو pe 0 ہو جائے گی ٹھیک ہے pe جو ہے وہ 0 ہو جائے گی اور اس point پہ پھر pe ہے تو ke 0 ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور total energy جو ہے وہ same رہے گی یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں potential سے kinetic potential سے kinetic kinetic سے potential پھر potential سے واپس یہ mean position کی طرف جائے گا تو پھر potential سے kinetic پھر kinetic سے potential تو اس طرح سے energy جو ہے potential سے kinetic اور kinetic سے اور kinetic سے جو ہے potential میں convert ہوتی رہے گی اور system oscillate کرتا رہے گا لیکن total energy جو ہے وہ constant رہے گی total energy جو ہے وہ constant رہے گی total e constant constant ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم اسی variation کو اسی interchange کو energy کے interchange کو graph کی مدد سے اگر represent کرنے کی کوشش کریں کہ کیسے energy interchange ہو رہی ہے اور کہاں پہ energy maximum ہے اور potential kinetic energy کہاں پہ میکسیم کے لحاظ سے تو یہاں پہ آپ درمیان میں mean position لے لیں یہاں پہ اس side positive extreme position x not لے لیں اس side left side کو ہم negative سے represent کرتے ہیں left x کو اب energy ہے اس direction میں increase اور یہ y کے long ٹھیک ہے یہ energy ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ energy ہے maximum value تک جائے گی اس کا مطلعہ ہے کہ یہ graph continue نہیں رہے گا بلکہ ایک لیول تک جا ہمیں energy constant value ملے گی تو x not scale جو maximum energy represent کر رہا ہے total energy بھی یہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کانیٹک اور potential کا change دیتے ہیں کیسے ہوگا ٹھیک ہے پہلے ہم potential کی بات کر لیں ہم نے کم ہونا شروع اور جیسے ہی mean position پہ آیا تو یہ zero ہو گئی اور یہ یعنی کہ ہم zero کے long آ رہے ہیں y کے long energy zero ہے اور پھر اگلی extreme position کی طرح جب system جائے گا mass جائے گا پھر potential energy بڑھتی جائے گی اور اگلی extreme position پہ پہ potential energy maximum ہو جائے گی کیا ملے گی one or two کے x not square یہ graph پی کو represent کر رہا ہے اس طرف بھی پی کو represent کر رہا ہے اب ہم اگر kinetic energy کی change جو ہے kinetic energy کی variation جو ہے اگر ہم study کریں تو وہ کس طرح کی ہوگی وہ ہم نے کہا تھا extreme position پہ zero ہوگی mean position پہ maximum ہوگی تو extreme position پہ zero ہوگی یعنی کہ یہاں سے zero سے start کرے گی kinetic energy اور بڑھتی جائے گی جب object mean position پہ آجائے گا تو kinetic energy ہے maximum ہو جائے گی پھر اسی طرح سے mean position سے جب دوبارہ جانا شروع کرے گا اگلی extreme position کی طرف kinetic energy پھر zero ہونا سٹوڈنٹس یہ ہے kinetic اور potential energy کا interchange اور ہم نے دیکھا کہ total energy system constant رہتی ہے تو سٹوڈنٹس یہ ہے energy conservation system in simple harmonic motion